بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات کے نوافل رکات نیت اور پڑھنے کا مکمل طریقہ شبان کی پندروی شب شب برات کہلاتی ہے یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے تقریباً دس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ شبان کی پندروی شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ارام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی کے قبرستان میں ہیں پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شبان کی پندروی رات ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں اس سال میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے اس رات میں تمہارے عامال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے اسے طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے سات اشخاص کے وہ یہ ہیں مشرق والدین کا نافرمان کینا پرور شرابی قاتل شلوار کو ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور ان سات افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے کون ہے جو رزق میں وسط طلب کرے کون مسیبت زدہ ہے جو مسیبت سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہو ان حدیث کریمہ اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں تین کام کرنے کے ہیں نمبر ایک قبرستان جا کر مردوں کے لیے اصال سواب اور مغفرت کی دعا کی جائے لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقی زانہ ثابت ہے اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتبا سنت کی نیت سے چلا جائے تو عجرہ سواب کا باعث ہے لیکن پھول پتیاں چادر چڑھاوے اور چراغہ کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجہ میں ثابت ہے اس کو اسی درجہ میں رکھنا چاہیے اس کا نام اتباع اور دین ہے نمبر دو اس رات میں نوافل تلاوت ذکر و اسکار کا احتمام کرنا اس بارے میں یہ واضح ہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے یہ خلوت کی عبادت ہے اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے یہ فضیلت والی راتیں شورو شغب اور میلے اجتماع منقض کرنے کی راتیں نہیں ہیں بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچائیں نمبر تین دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیض کے روزوں کا احتمام فرماتے تھے لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اور عجر و ثواب ہوگا باقی اس رات میں پٹاقے بجانا آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا احتمام کرنا یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے سب سے پہلے نمبر پر کہ اس رات میں نفل کس وقت پڑھنے چاہیے تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے یعنی پندرہ شعبان کا سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے اور پندرویں شعبان کی شب شروع ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین غروب آفتاب سے ہی آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کوئی رزق مانگنے والا کوئی مسئیبتوں سے نجات مانگنے والا کوئی آفیت طلب کرنے والا تو یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے تو اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اپنی رحمتیں آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہے تو اس رات میں جب چاہیں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں مغرب کے بعد پڑھنا چاہیں عشاء کے بعد یا اسی رات میں کسی بھی حصے میں پی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں طلوع فجر تک جب چاہیں آپ نفل نماز قرآن مجید کی تلاوت ذکر و اذکار تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اب یہ کہ اس رات میں نفل نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اس رات میں جو نفل نماز پڑھنے کا طریقہ ہے کوئی الگ سے نہیں ہے کوئی خاص طریقے ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ وہ مستحب ہیں یہ نہیں کہ انہی طریقوں سے ہی نفل نماز ادا کریں گے تو نماز پڑھ سکتے ہیں ورنہ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے جس طرح باقی دنوں میں نفل ادا کیے جاتے ہیں جس طرح باقی نمازوں میں زہر کی نماز کے بعد جو دورکات پڑھے جاتے ہیں نفل اسی طرح مغرب میں عشاء میں یہ جو نفل نماز ہم باقی دنوں میں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہم نفل نماز شب برات کی رات ادا کر سکتے ہیں مقصد صرف اس رات میں قیام کرنا ہے کیونکہ حدیث میں ہے حضرت علی المرتضی رسی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو مقصد یہاں پر صرف اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا ہے اب چاہے نفل نماز ادا کریں جس طریقے سے ادا کریں آپ دو دو رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں چار چار رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں اب اس کے بعد یہ کہ ان میں پڑھا کیا جائیں جس طرح باقی نفل نمازوں میں ہم جو قرات کرتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں یا جو طریقہ ہے پڑھنے کا یعنی سب سے پہلے سنا پڑھیں گے اس کے بعد عوضباللہ بسم اللہ پھر سورہ فاتحہ پھر کوئی صورت میں لائیں گے رکع اور سجود ایک رکعت مکمل ہوگی دوسری رکعات میں پھر اسی طرح سے بسم اللہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ پھر کوئی صورت میں لائیں گے اسی طرح رکع اور سجود قائدہ میں بیٹھ کر تشاہد درود اور دعا پڑھ کر اپنی دو رکعات نفل مکمل کریں گے تو اس طریقے سے جس طرح اکی دنوں میں نفل نماز ادا کی جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے اس رات بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں نفل نماز ادا کر سکتے ہیں نفل نماز نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ نفل نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو کوئی بھی عمل ہے نیت کا نیت دل کا پختہ ارادہ ہے زبان سے نیت کرنا یہ ضروری اور لازم نہیں ہے ٹھیک ہے اگر زبان سے کرنا بھی چاہیں تو اس طریقے سے ان کلمات کے ساتھ آپ ادا کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعات نماز نفل واسطے اللہ تبارک و تعالی کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف یا پھر اسی طریقے سے آپ اگر جتنی بھی رکعاتیں ادا کرنا چاہتے ہیں یعنی دس رکعات ہو یا بیس رکعات نفل ادا کرنا چاہتے ہیں جتنی رکعات بھی ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کی کٹھی بھی نیت باندھ سکتے ہیں یعنی اس طرح اگر بیس رکعات پڑھ رہے ہیں تو اس طرح نیت کر سکتے ہیں میں نیت کرتا ہوں بیس رکعات نفل واسطے اللہ تبارک و تعالی کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف یہ نیت ہے اور نیت دل کا پختہ ارادہ ہے یہی نیت دل میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اگر زبان سے کرنا چاہیں تو اس طریقے سے نیت کر سکتے ہیں اور باقی پڑھنے کا طریقہ میں نے ارز کر دیا لیکن اس رات میں صلات التصویح کا احتمام ضرور کیجئے کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اور صلات التصویح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے صلات التصویح چار رکعات نماز ہوتی ہے یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور توفہ و عطیہ کے سکھائی تھی اس کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے پڑھنے سے ساری گناہ چھوٹے بڑے معاف ہو جاتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ چار رکعات صلات التصویح کی نیت باندھ کر پہلی رکعات میں کھڑے ہو کر سنہ تعوض تصمیہ صورت کے بعد رکع میں جانے سے پہلے پندرہ مرتبہ یہ تصویح پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر رکع میں سبحانہ رب العظیم کے بعد دس مرتبہ تصویح پڑھیں پھر قمع میں سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لکا الحمد اس کے بعد دس مرتبہ تصویح پڑھیں پھر پہلے سجدہ میں سبحانہ رب العظیم کے بعد دس مرتبہ پڑھیں پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسہ میں دس مرتبہ پھر دوسرے سجدہ میں سبحانہ رب العظیم کے بعد دس مرتبہ تصویح پڑھیں پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں اور دس مرتبہ تصویح پڑھیں پھر بغیر اللہ اکبر کہیں دوسری رکعات کے لئے کھڑے ہو جائیں پھر اسی طرح دوسری تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں دوسری اور چوتھی رکعت کے قادہ میں پہلے دس مرتبہ تسبیح پڑھیں اور پھر اتحیات پڑھیں اسی ترتیب سے چار رکعت میں تسبیح پڑھیں اس طرح چار رکعت میں کل تسبیحات تین سو مرتبہ ہو جائیں گی تو اس رات میں صلات التسبیح کا احتوام ضرور کرنا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی پچھلی زندگی کے جو گناہ ہیں چھوٹے بڑے پوشیدہ ہیں یا اعلانیاں ہیں اللہ رب العالمین تمام کے تمام صلات التسبیح کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے تو صلات التسبیح کا احتمام کریں تلاوت کریں قرآن مجید کی اور اس طرح ذکر و اذکار کریں تسبیحات وغیرہ کر کے اس رات کی برکات حاصل کریں اس میں کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ اس وقت میں یہ کرنا چاہیے فلاں وقت میں یہ کرنا چاہیے اس چیز میں نہیں الجھیں جب آپ چاہیں نفل ادا کرنا چاہیں نفل پڑھ سکتے ہیں جب چاہیں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں جب چاہیں آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں تسبیحات وغیرہ کر کے اس رات میں اور دیکھر جو عبادات ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کی جو برکات اور رحمتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے آمین اللہ پاک ہمیں دین کی سمت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین ناصرین کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ہے